ملکی مسائل اپنے قلم کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیرو چیف میٹرو ورنیوز گجنوالا محمد ندیم ڈار کی اس ریپورٹ میں ایس ایس پی پرولی گجنوالا ریجن محمد وسیم ڈار کا کہنا ہے کہ صحافی معاشر کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں جو علاقی ملکی مسائل اپنے قلم کے ذریعے اجاگر کرتے ہیں اس حوالے صحافی معا باری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ علاقی مسائل کا محصفت اندازہ میں اجاگر کریں تاکہ ان کا حل تلاش کیا جا سکے ان خیالات کا اظہار انڈسکا یونین اور جنرل کے وفع سے اپنے حافظ میں ایک ملاقات کے دوران کیا ان کا کہنا تھا کہ پرولی گجنوالا ریجن بہت ہی محصر طریقے سے جرائے پیشن ناصر خلاف اپنی کاروئیوں جارے رکھے ہوئے ہیں اور حالی جنرل مختلف جرائے میں ملوث پانچ سب بائیس افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی پی ایچ پی پنجاب کی ویجن کے مطابق گجنوالا پی ایچ پی ریجن جو ہے وہ بڑے محصر طریقے سے جرائے پیش افراد کے خلاف کاروئی کر رہا ہے ہماری ریسنٹ جو کاروئی ہے اس میں ہم نے تقریبا پانچ سو بائیس کے قریب مقدمات درج کی ہیں مختلف قسم کے انٹی سوشل ایلیمنٹس کے خلاف جن میں کاروئی کے دوران ہم نے تقریبا سونہ کلو گرام چرس اور اس کے علاوہ چار کلاشن کووز اٹھائیس رائفلز اور تیس کے قریب پسٹلز برامت کی ہیں اور ملوثمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں جیل بجو آیا گیا ہے اس موقع پر بانی و سدر یونین او چینلی ڈسکارڈ ڈاکٹر امین رضائی کیا رضی میں آئے صافتی وحد نے ایس ایس بی پٹرولنگ محمد عصیم ڈار کو خراج حصیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چار سوالے کے بعد پٹرولنگ پولیس گجرانوارے کی کارٹ کے دریمے پہلے سے زیادہ بہتری آئی ہے اور شہرات پر شہریوں کا سفر محفوظ بنانے اور ان کا تحفظ فرام کرنے کے لیے پٹرولنگ پولیس گجرانوارے رجل اپنا برپور کردار ادا کر رہی ہے کیمرمن قواد خان کے ساتھ محمد عظیم ڈار میٹر ون نیوز گجرانوارا ساہی وال میں کرونا ایس اوپی